ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ ایک کوئے کو جنگل کی سیر کا شوق پیدا ہوا تو وہ کوئے اٹھا 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 ایک جنگل میں چلا گیا جب وہ وہاں پہنچا تو اس نے ایک جگہ دیکھا کہ بہت سے مور جمع تھے اور سب پروں کو پھیلا کر اپنے خوبصورت پر دیکھ کر خوش ہو رہے تھے اور رکس کر رہے تھے کوئے بھی ان موروں کا تماشاں دیکھنے لگا ان کے نیلے ہرے اور سنہرے پر اسے بہت اچھے لگے کوئے نے دل میں سوچا کہ ان کے پر کتنے خوبصورت ہیں یہ دم پھلا کر ناشتے ہیں تو کتنے بھلے لگتے ہیں میں ان موروں کے پر جو اردگرد گر جاتے ہیں جمع کر کے اپنے پروں پر لگا لوں تو میں بھی مور بن جاؤں گا کوئے نے یہ سوچ کر اردگرد سے مور کے پر جمع کیے پروں میں لگائے اور پھر موروں میں جا کر انہی کی طرح رکس کرنے کی کوشش کرنے لگا جب موروں نے اپنی مقصود آواز نکالی تو کوئے نے بھی چاہا کہ وہ ان کی بولی بولے اس نے موروں کی بولی بولنے کے لیے اپنی چونچ کھولی تو وہ موروں کی آواز تو نہ نکال سکا البتہ اس کی چونچ سے کائیں کائیں کی آوازیں نکلنے لگیں کائیں کائیں کی آواز سن کر سب مور چونک پڑے اور کہنے لگے ارے یہ تو کوئہ ہے ہمارے پر لگا کے ہمارے درمیان آ گیا ہے یہ کہہ کر سب موروں نے اس کوئے کو گھیل لیا اور ٹھونگے مارنے لگے کوئے نے جب یہ دیکھا کہ اس کا راز کھل گیا ہے تو وہ موروں سے جان بچا کر اڑا اور واپس اپنے ہمجولی کوئوں میں آ گیا لیکن ہوا یہ کہ جب کوئوں نے اسے دیکھا تو پہچان نہ سکے یہ کوئی مور ان کے درمیان آ گیا ہے سب کوئے اس کو دیکھ کر کہنے لگے یہ کوئے نہیں ہے اس کے تو پر مور کیسے ہیں یہ ہم میں کیوں آیا ہے یہ کہہ کر سب کوئوں نے ٹھونگے مار مار کر اسے بھاگنے پر مجبور کر دیا اپنے ساتھی کوئوں کے حملے کی وجہ سے کوئے انہیں یہ بھی نہ بتا سکا کہ وہ مور نہیں بلکہ انہی کا ساتھی کوئے ہے لہٰذا ہوا یہ کہ کوئے بچارہ نہ تو مور بن سکا اور نہ کوئوں میں رہا آخر اس نے مایوس ہو کر موروں کے سارے پر جھاڑ دیے اور کوئوں میں رہنے لگا پیارے بچوں اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں دوسروں کی نکل کرنے کی بجائے اپنی شخصیت کو اپنی اچھی آتوں سے بہتر بنانا چاہے